ارواد سماجوادی پارٹی کے نیتہ آزم خان کی کہا جا رہا ہے کہ آزم ان کے مددگاروں اور رشتہ رہاں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کے بعد آزم خان کے سب سے بڑے رازدار کے چہرے سے نکاب اٹھنے والا ہے تو کہ آزم کی مو بولی بیٹی صرف مورا ہے اور اصلی کھلاڑی آزم کا شہزادہ ہے آکر وجہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس سے لے کر جی ایسٹی ٹیم کے چھاپے آزم کے شہزادے سے جڑے لوگوں کے ٹھکانوں پر ہوئے ہیں کہ جانچ ایجنسی اس کے ٹارگٹ پر اب آزم خان کا یہ شہزادہ آ چکا ہے آزم کے اس شہزادے کے پاس کون سا ثبوت ہے جس کی تلاش کی جارہا ہے پوری خبر اس رپورٹ میں گھر پر نون سٹاپ چھاپے شروم سے لے کر ریزورٹ پر ریڈ ہر ٹھکانے پر سرچ آپریشن اور جانچ ایجنسیوں کے ٹارگٹ پر مددگار سے لے کر رشتدار تک سماجوادی پارٹی کے نیتہ آزم خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہے آزم خان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ آزم کے بارے میں بھی بتائیں گے جو اس کے ساتھ کیا کیا ہوا لیکن اس سے پہلے آزم خان کے بڑے بیٹے عدیب کی شخصیت کو جان لینا ضروری ہے آزم خان کے گھر تین دن تک انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے چھاپے چلے سرچ آپریشن چلا آزم کی مو بولی بیٹی ایک تاکوشک کے غازیاباد والے گھر پر آئی ٹی ٹیم نے ریٹ ڈالی اور پھر مراد آباد میں آزم خان کے سمدھی حاجی رزوان خان کی ایکسپورٹ فیکٹری پر جی ایس ٹی ٹیم نے چھاپا مارا ان تینوں جگہوں پر چھاپے کی بڑی وجہ آزم خان کے بڑے بیٹے عدیب خان کو مانا جا رہا ہے آزم خان ان کمپنی کے گھر سے لے کر ٹھکانوں پر ہوئی ریٹ کی ایک بڑی وجہ عدیب کو کیوں مانا جا رہا ہے وہ بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں جہاں جہاں اور جن جن کے یہاں چھاپے مارے گئے ان سے آزم کے بیٹے عدیب کا کیا کنیکشن ہے سب سے پہلے بات ایک تا کوشک کی جسے آزم خان اپنی مو بولی بیٹی بتاتے ہیں اور پھر بات آزم خان کے سمدھی حاجی رزوان خان کی جو آزم کے بڑے بیٹے یعنی عدیب کے سسر ہیں ایک تا کہ غازی آباد کے گھر پر 68 گھنٹے آئیٹی ٹیم کی ریڈ چلی عدیب آزم خان کے گھر پر اسی دوران 60 گھنٹے تک ریڈ چلی تھی لیکن ان دونوں جگہ ریڈ ختم ہونے کے دو دن بعد عدیب کے سسر رزوان خان کی فیکٹری پر جی ایس ٹی کی ٹیم نے چھاپا مار دیا یہاں قریب پانچ گھنٹے تک جی ایس ٹی کی ٹیم کے چھاپے چلے آزم خان کے بعد ان کے سمدھی یعنی عدیب کے سسر کی باری کیوں آگئی وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مراد آباد کے رامپور روڈ پر بھیس یا گاؤں ستھت ہاجی رزوان کی ایکسپورٹ فیکٹری میں جی ایس ٹی ٹیم پہنچی تو کیا ہوا یونیورسل آرک انٹرپرائزز نام کی ایکسپورٹ فرم آزم کے بیٹے عدیب کے سسر ہاجی رزوان خان کی ہے جو براس کے پروڈک بنانے اور ایکسپورٹ کرنے کا کام کرتی ہے سوتروں کے مطابق جی ایس ٹی کے فرضی وارے کے معاملے میں یہاں یوگی سرکار کی وانج جے کروی بھاٹ کی ٹیم نے ریٹ ڈالی جس سے ہر کم پچ گیا ریٹ ڈالنے آئی ٹیم نے میڈیا کو تو کچھ نہیں بتایا لیکن عدیب کے سسر نے شاپے کے آزم خان کنیکشن سے انکار کر دیا آزم کے بڑے بیٹے عدیب سے اپنی بیٹی صدرہ کو بیانے والے رزوان خان آزم کے گھر پر ہوئی چھاپے ماری سے خود کو الگ دکھا رہے ہیں پر کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کیا آزم کے بڑے بیٹے عدیب خان کے ٹائر شروع پر ریٹ اور ٹھیک اسی وقت عدیب کی خاص دوست اور کلاس میٹ رہی ایک تا کاشک کے گھر پر اور سٹھ گھنٹے کا سرچ آپریشن اور پھر دو دن بعد عدیب کے سسر کی فیکٹری پر جی ایس ٹی ٹیم کی چھاپے ماری محض ایک سیوگ بھر ہے یا پھر ان تینوں جگہوں پر چھاپے کے تار آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان سب کا سرہ ایک ہی شخص تک آ کر جڑتا ہے اور وہ ہے عدیب جہاں چھے جنسیوں کا پورا فوکس اب آزم خان کے بڑے بیٹے عدیب خان پر ہے شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ عدیب کی دوست ایک تا کاشی کے ٹھکارے پر 68 گھنٹے تک آئی ٹی کی ریڈ ہوئی اتنا ہی نہیں ان کے سسر کے سپورٹ فیکٹری پر بھی جیسٹی کی پانچ گھنٹے تک ریڈ چلتی رہی عدیب کے جو اپنا شو روم ہے اس پر بھی آئی ٹی کی ریڈ ہوئی کہا یہ جاتا ہے کہ آزم خان جب جیل گئے تب ان کے بیٹے عبداللہ آزم نے سیاسی بیراست کو سمحالا تھا تو عدیب کے حصے ان کا کاروبار اور ٹرسٹ کا پورا جو منجمنٹ تھا وہ آ گیا عدیب اور ایک تاکوستے مل کر پورا منجمنٹ ٹرسٹ کا سمحالتے تھے پریوار کے ویسے تو پانچ سر دیسے جو ہے وہ ٹرسٹ میں ہے لیکن سب سے بڑی زیمداری جو تھی وہ عدیب کے کندھوں پر ہی تھی آزم جب سے جیل گئے عدیب نے پورا کاروبار سمحالا حالانکہ خود بھی وہ ایک ٹائر کی شو روم چلاتا ہے لیکن اس کے پیچھے ٹرسٹ میں اس کے زیمداری جاری زیادہ ہے ٹرسٹ میں جو بھی لین دین ہوئے اس میں میکسیمم جو پارٹسپینسی تھی وہ عدیب خان کی ہی تھی جو بلیک سے وائٹ کرنے کا پروسس تھا پیسے کو وہ عدیب کے جریے ہی ہوتا تھا ایسا دعویہ جو ایجنسیز کر رہی ہیں اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب جو عدیب ہے اور ایجنسیز سے جڑے لوگ ہیں ان پر جو ہے ایجنسیز کا فوکس سے ساتھ یہی وجہ ہے کیونکہ اس سے بھی جڑے لوگوں پر لگاتار نظر ہے آئیٹی نے جو ریٹس کی ہے جو سورسز کے حوالے سے زنکاری مل رہی ہے مانا جارہا کہ بہت سارے ایسے راز ہیں آزم خان کے کاروبار سے اور ٹرس سے جڑے جو صرف اور صرف عدیب خان ہی جانتا ہے کیا عدیب کے پاس کچھ ایسا ہے جس کی تلاش ہو رہی ہے کیا ایک تاکوشک کے بعد جاچ ایجنسیز کی سوئی عدیب پر آ کر ٹک گئی ہے عدیب کو عزم خان کا سب سے بڑا رازدار کیوں بتا ہے جانے لگا اسے پندرہ ستمبر کی ان تصویروں سے بھی سمجھ لیجی جب عزم خان کے گھر پر انکم ٹیکس کا ساٹھ گھنٹوں کا میراتھن سرچ آپریشن ختم ہوا اور جب عزم گھر سے باہر آئے ان کے ساتھ بڑا بیٹا عدیب ہی نظر آیا عزم کا چھوٹا بیٹا عبداللہ کہیں نہیں دکھا لیکن خاص بات یہ کہ عدیب اس وقت بھی کسی کو اشاروں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا دکھا اس لئے سوال اٹھ رہے ہیں کیا عزم خان کے پیسوں کے لیندین کا کام کاج عدیب ہی دیکھتا ہے کیا عدیب کی دوست اکتا کوشک عازم کی نہیں اس کی سب سے بڑی رازدار ہے کیا عدیب کی وجہ سے اکتا کے پریوار کی سمپتی اور رسوخ دونوں پڑھے کیا جانچ اجنسیوں کو عدیب کے خلاف ہیرہ پھیری کے سبوت ہاتھ لگے ہیں کیا عدیب نے ہیرہ پھیری کے پیسوں کو اپنے سسر کے ذریعے ٹھکانے لگایا تو کیا اب انکم ٹیکس کی ریڈ اور پھر جی ایسٹی ٹیم کی چھاپے ماری کے بعد عازم خان کے سب سے بڑے رازدار کے چہرے سے نکاب ہٹنے والا ہے میرا تو بہت چھوٹا سا اس طرح ہے مرغی چور ہوں اور چور نہیں ہوں چور مرغی کا ہوں بکری کا ہوں بھیس کا ہوں لیکن دفعائیں ڈکیتی کی لگی ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی ایک مقدمہ ایسا ہے جب میں چوتھی بارمینس سو تھا حضرت سیکیورٹی میں تھا میری پتنی ایسوشیٹ پروفیسر تھے ہم دونوں نے مل کر ایک شراب کی دکان لوٹی تھی اور سولہ ہزار نو سو روپیہ اس کے گلے سے لوٹا تھا ایک ایسے وقتی سے آپ باگ کرنے آئے ہیں یہ میرا سو بھاگ گیا ہے آزم خان کے ٹھکانوں پر تاب اور توڑ ریڈ کے بعد پہلے ایک تاکوشک سرخیوں میں تھی اب آزم کے بڑے بیٹے عدیب کا نام لائم لائٹ پہ ہے موڈلنگ کا کورس کرنے والا عدیب میڈیا کی ہیڈ لائنز میں اچانک کیوں آ گیا یہ تو آپ نے دیکھا ہی اب قانون کی کتاب میں درج عدیب کے گناہوں کی لسٹ پر بھی نظر ڈالیے عدیب آزم خان کے خلاف عظیم نگر تھانے میں ہی 26 مقدمے درج ہیں یہ مقدمے کسانوں کی زمین پر قبضہ کر اسے جوہر یونیورسٹی میں ملانے کے آروپ میں ہیں عدیب پر فانسی گھر کی سرکاری زمین کو دھوکھا دڑی کر بیٹھنے کا بھی آروپ ہے عدیب آزم خان آزم خان کے بڑے بیٹے ہیں اور چونکہ وہ ٹرسٹ میں ممبر ہیں اس لیے جو جتنے ویباد جو ٹرسٹ سے سممدد مقدمے ہیں لگ بگ 35 کے آس پاس ہوں گے وہی مقدمے ٹرسٹ کا ممبر ہونے کے ناتے ان پر درج ہیں اور ابھی اگر دیکھا جائے تو آج کے سمیمے وہ سبھی مقدموں پر بیل پر ہیں اب جب آزم خان کے بڑے بیٹے عدیب کا کچھا چٹھا سامنے آ گیا ہے تو پھر آزم اور ان کے پریوار کی کرائم کنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں آزم اینڈ فیملی کے اوپر بھی 167 اپرادھیک ماملے پہلے سے ہی درج ہیں ان میں سے آزم خان کے خلاف کل اکیانوے کیس چھوٹے بیٹے عبداللہ کے خلاف اکتالیس مقدمے اور پتنی تازین فاتیمہ پر کل پینتیس ماملے درج ہیں یعنی چھاپوں سے لے کر کوٹ کا چہری اور پولیس کے چکر میں اس کاندان میں سب سے دکھی صرف آزمی نہیں ان کے پریوار میں شاید ہی کوئی پولیس اور مقدموں کے جال سے بچ پایا ہو آزم خان کی پوری راجنیتی جو رامپور اور اس کے ارد گرد رہی وہ بھے کی آتنک کی لوگوں کو بھاٹ کر اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بھے اتپن کر کے راجنیتی کرنے کی رہی ہے ان کی اس راجنیتی کا پتن ہو گیا ہے رامپور کے لوگ اب ان کے بھے سے آزاد ہیں آزم خان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا جلوہ تو ایسا رہا ہے کہ وہ محض چوبیس سال کی عمر میں ہی جوہر یونیورسٹی کے سی ای او بن گئے تھے لیکن ویوادت بیانوں اور کوٹ کچیری کے ماملوں میں ہمیشہ سرکھیوں میں رہے ابھی تو آزم خان صاحب اس ملک کے سب سے اسٹیبلشٹ سوشلسٹ لیڈروں میں ایک ہے اور ہی بات عبداللہ آزم خان صاحب جو سماجبادی پارٹی کے بیدھائیگ بھی رہے اور اس یونیورسٹی میں ان کی بڑی زیمہ داری بھی ہے آپ سوچیں کہ جو سوشلسٹ نوجوان اس نے مطلب دو سال سے اوپر جیلیں کانٹی ہو تو سارے ہنر تو ہم سیکھ گئے ہیں کہ یہ دیش کیسے چلانا ہے یہ اترپردیش کیسے چلانا ہے تو جس آزم خان صاحب نے اور عبداللہ صاحب نے اترپردیش چلایا ہو تو یونیورسٹی تو چھوٹی بات ہے جو ایک راجنیتک ٹیوٹرنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے اور ایسے میں جب رامپور میں بھی آزم خان کے سامراج کو دیرے دیرے کمزور کیا جا رہا ہے سام آپ تھی کیا جا رہا ہے تب عبداللہ کیلئے اپنی جگہ بنانا کہیں زیادہ کٹھن ہوگا کیونکہ نہ ان کے پاس ملائم سنگھ یادو جیسی گائیڈنس ہے اور نہ اکھلیش جیسا ساتھ جو ان کو آگے بہنے میں لگاتا مدد کرتا ہے دو دو پین کارڈ اور غلط عمر بتانے کے قارن آزم پھر کے چھوٹے آزم کی ویدھائی کی چلی گئی اور جس جوہر یونیورسٹی کے وہ سی او تھے اسے بنانے میں آزم خاندان پر آس پاس کے کسانوں کی زمینیں جبرن ہڑپنے کے آروپ بھی لگے آزم خان نے اپنی سیاسی ویراثت اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ آزم کو سوپی اسے دو بار بیدھائی بھی بنایا لیکن سیاست میں آتے ہی گھڑو رادوں میں آ گیا دو بار بیدھائی بننے کے بعد بھی اس کی بیدھائی کی چل نہیں پائی پہلی بار دو ہزار سترہ میں سوار سٹھ سے بیدھائی بنا لیکن بیدھائی کی چلی گئی وجہ تھی جنر پرما پتر میں پھر بدل ہیرا پھیری دوسرا معاملہ دو ہزار بائیس میں دوبارہ بیدھائی بنے لیکن اس بار سجلیٹ پرکرم میں دو سال کی سجا ہو گئی لہٰذا بیہدھائی کی چلی گئی کہا یہ آتا ہے کہ عبداللہ آزم کی پوری سیاست جو ہے ان کے پتا کے نام پر ہے جو عمارت اب عزم خان نے تیار کے تھی عبداللہ اسی عمارت پر اپنی سیاست کر رہا ہے حالانکہ اب جب وہ نیو ہی عمارت کی درک رہی ہو تو پھر عبداللہ آزم کی سیاست جس جوہر یونیورسٹی کے قارن آزم خان پر آٹھ سو کروڑ روپے کی ٹیکسٹوری کے آروق لگے ہیں اس جوہر یونیورسٹی سے جڑے ویوادوں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اس کی گنتی بھول جائیں گے اس میں سب سے بڑا ویواد ہے کسانوں کی زمین بینا روپے دیئے جبرن بینامہ کرا لینے کا رامپور کے اس محلے موجود ہوں جن لوگوں سے آزم خان نے زبرن ان کی زمین لے لی انہیں آج تک پیسے نہیں دیئے اور ان کے اوپر دواو بنا کر کے ان کے پریوار کے تمام سدسیوں کو جیل بھیجنے کی دھمکے بھی دی گئی یہ چہرے کو دیکھیں وہ بڑھے پریشاند شخص ہیں جن سے ان کی زمین چھین لی گئی ہے انہیں ایک روپے نہیں ملے بھی تک کیا نام ہے آپ کا آپ کی زمین کب لی تھی اور کیسے لی جرب پوری تو زمین لینے کے لیے کیا بولا تھا آپ کو پیسہ نہیں دیا پیسہ نہیں دیا پیسہ نہیں دیا آزم کے ستائے ہوئے کسانوں میں صرف مہاب اللی کا نام ہی نہیں ہے راشد بھی آزم خان کی دبنگئی کے شکار ہوئے راشد کا آروپ ہے ان کی پچیس بیگہ زمین پر قبضہ کر لیا گیا اور پیسے مانگنے پر ان کے خلاف ایف آئی آر کرا دی گئی پچیس سے چھبیس بیگہ زمین ہے وہ اس کی بونٹری کر لی تھی بونٹری کرنے کے بعد ہم سے بول دیا گیا کہ آپ کی زمین باہر ہے اور جہاں ہم جوت رہے تھے ہمارے کبجے میں تھی وہ بونٹری کے اندر آ گئی تھی اس کے بعد ایف آئی آئی آئر ہوئی آزم خان کے خلاف مقدمہ چلا چھبیس لوگوں نے مقدمہ ڈالا تھا تو ہم اس مقدمہ پہ قائم تھے کچھ لوگ پیسے لے چکے ہیں اور ہمیں نہیں ملا پیسہ سناپ نے آزم خان اند کمپنی نے جوہر یونیورسٹری کے لیے جس جس کی زمین کو قبض آیا بدلے میں کسی کو جیل بلی تو کسی کو جھوٹے مقدموں کی دھمکی سب کا عارف ہے کہ جب آزم خان سرکار میں تھے تو ان کی حنک کے قارن پولیس پرشاسن میں بھی کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی آزم خان کے آتنگ کو بیان کر رہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین کے بدلے پیسے یا معافضہ مانگنے پر ان پر جھوٹے معاملے درج کرا دیئے گئے جان بچانے کے لئے لوگ گھر چھوڑ کر جنگل میں رہنے لگے محمد علی جوہر پکڑے گئے انہیں لٹھ ملا اور پھر جیل ماری پونے چار بھی گئی ہے وہ عافضہ ملا نا واپس زمین ملی نا بدلے میں کیا ملا کچھ نہیں لٹھ اور وہ جیل ملی لٹھ اور جیل ملی جی ابھی آپ سے بات ہو جب کہتے گی اب تو بتاتے بتاتے دل چھلنی ہو گیا ہے کیا تھا مسئلہ جوہر یونیورسٹی کے لئے جن جن کسانوں نے آزم خان پر اپنی زمینوں کو جبرن قبضانے کا عروب لگایا وہ اب آزم خان اور ان کی یونیورسٹی کے خلاف ہو رہی کانونی کاروائی سے خوش رہے انہیں امید ہے یوگی راج میں آزم اینڈ کمپنی کے گناہوں کا حساب تو ہوگا ہی پیڑت کسانوں کو ان کی زمینیں واپس مل جائیں گی یا پھر اچھت محافظہ بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آبھارت